ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور بہت اچھے اچھے میٹھے میٹھے آم مل رہے ہیں ابھی تو آم کا ایک سویٹس تو بنتا ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آم کی رابڑی کی ریسی پی اس میں میں نے بہت سارا کیسر بھی ایوچ کیا ہے تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے 750 ml دودھ رکھا ہے فول فیٹ میلک ہے یہ تو دودھ کو ہم پہلے گرم کر لیں گے جب تر دودھ گرم ہو رہا ہے یہ ہم انسٹنٹ ریبڈی بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے دو براؤن پریڈ لیا ہے آپ اس میں وائٹ پریڈ بھی لے سکتے ہیں اس کا سائیڈ کٹ کر لیا ہے اس کو ہم مکسی میں پیس لیں گے اس سے کیا ہوگا دودھ میں ایک لچھے دار ریبڈی میں ایک ٹیکچر آ جائے گا اور ہمارا جو گوگن پروسس ہے وہ بہت کم ہو جائے گا جیسے ایک گھنٹہ لگتا ریبڈی بننے میں تو یہ کم سے کم بیس منٹ میں یہ ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا اب میں نے تھوڑا سا کیسر کو دودھ میں ملا کے رکھا تھا گرم دودھ میں اس کو میں ڈال دوں گی اور دھرے دھرے یہ بہت گاڑھا ہو جائے گا دس منٹ بعد ہم نے یہاں پر چینی ملا ہے چینی آپ اپنے سواد کی حساب سے ملا سکتے ہیں تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آم میں بھی سوٹنس ہوتا ہے تو چینی تھوڑا سا دیکھ کے ہی ملا ہے یہاں پر اور کیسر کا دھرے دھرے کلر آنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے بیس منٹ میں یہ ریبڈی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں ریبڈی دھرے دھرے گاڑھا ہو رہا ہے اور کیسر کا بہت اچھا کلر بھی آ گیا ہے اور بریڈ بھی اچھے سے اس میں مل گیا ہے تو ایسے دیکھتے دیکھتے ہمارا بیس منٹ ہو گیا ہے اور میرا یہ ریبڈی جویں وہ بن کے تیار ہو گیا ہے بہت پیارا کلر آیا ہے ریبڈی کا کیسر کی وجہ سے اور یہ جو کوکنگ پروسس ہے وہ بہت جلدی ہو گیا اور جیسے سیون فپٹی ایمل میں نے دودھ لیا تھا تو یہ تھوڑا سا ہی ریڈیوز ہوا ہے تو یہ فائی لگھوک 500 ایمل ریبڈی میرا بن گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر کتنا اچھا ہے اور کتنا فارفیکٹ ریبڈی بنا ہے تو آپ بھی ایسے ریبڈی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو ایسے بھی ہم کھا سکتے ہیں تھوڑا سا نٹس بغیرہ ملا کے تو اس کو میں نے کیا کیا ہے ایک گھنٹہ فریج میں رکھ کے تھنڈا کر دیا ہے دیکھئے تھنڈا کرنے کے بعد یہ کتنا گاڑھا ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے دو آم کا نا میٹھیا آم کا پیوری بنا کے رکھا ہوا ہے آم کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کے میں نے مکسی میں پیس لیا تھا اور سٹرین بھی کر لیا تھا تو یہ میری پیوری بن کے تیار ہے پیوری کو بھی ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بنا کے تھنڈا کر کے رکھ دیا تھا تو اب ہم ریبڈی میں مینگو پیوری کو ملا لیں گے کتنا فیارا کلر آیا ہے ریبڈی اور مینگو پیوری ملانے کے بعد یہ دونوں ابھی آلڈی تھنڈا ہے اور اس کو جسے ساپ کرنے کے بعد ہمیں گھنٹہ فریز میں رکھ کے کھائیں گے تو یہ بہت تیشٹی لے گئی ہے ہمارا ریبڈی بن گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں ایک میں نے ہانڈی میں اس کو ٹرانسپر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسر کی وجہ سے اور جو آم کا جو ریل کلر آیا ہے اس میں کتنا پیارا کلر آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے آم کو میں نے اسے سکوائر میں کاٹ کے رکھا تھا تو اس کو ہم ڈال دیں گے اور اوپر سے آپ کوئی بھی نٹ ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہاں پہ میں نے پیسٹا جو یوز کیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کیسر کا زیادہ یوز کیا ہے تو تھوڑا سا کیسر سے ہم نے یہاں پہ گانش کیا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت اچھا لگے گا جیسے اسے بنا کے آپ ایک گھنٹہ فریز میں رکھ کے پھر کھا سکتے ہیں گرمیوں کا بہت اچھا ڈال جو ٹھے یہ ایک بار بنا کے جرور ٹرائے کیجئے گا آشا کرتے ہوں یہ ڈیس آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا لگا تو جرور کومنٹ کیجئے گا لائک سیئر کیجئے گا اور جو چینل میں نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ شکریہ شکریہ